بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھیں ناظرین ظلم کی انتہا کر دی بربریت کی انتہا کر دی تشدد کی انتہا کر دی سن جو ہے وہ میدان جنگ بنا رہا آخر مسئلہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ اگر جب یہ خود احتجاج کریں تو جمہوریت کا حصہ ہے یہ خود دھاندلی کے خلاف باہر رہیں تو ہر چیز ٹھیک ہے ہر چیز ان کے لحاظ سے بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی دوسری پارٹی تجاج کے لیے باہر نکلے تو ان کو پیچس لگ جاتے ہیں سو کال یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت سب سے بڑا جو انتقام لیتی ہے جمہوریت یہ ہے سندھ کی جمہوریت جینا حرام کر دیا انہوں نے لوگوں کا آج حلف برداری تھی سندھ میں اور سندھ کے لوگ جو احتجاج کے لیے آئے تھے ان کو اتنا مارا گیا اور بسوں سے ویگنوں سے نکال نکال کے مارا گیا ان کو پولیس شامل تھی اس چیز میں اپنے آپ کو یہ بہت بڑا جمہوریت کے علمدار سمجھتے ہیں ہمارے ایک ریٹائر چیف جو جسٹس ہیں سندھ کے ان کے ہوتے ہوئے میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا آپ تو قانون سے ریٹائر ہوئے ہیں آپ کو تو قانون کا پتہ ہے دنیا میں کہیں بھی جو احتجاج ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ قانونی حق ہوتا ہے ہر شہری کا کہ وہ احتجاج کر سکتا ہے یہ قانون میں لکھا ہوا ہے تو کس قانون کے تحت آپ لوگوں نے ان کو پکڑا اور وہاں کی عورتوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈیز کانسٹیبل نے عورتوں کو مارا ہے عورتوں کو مار مار کے گسیٹ کے گاڑیوں میں ڈال ڈال کر لے کے گئے ہیں آخر ان لوگوں کا قصور کیا ہے بلاول بھٹو جو اپنے آپ کو بہت دعوے دار کہتا ہے جمہوریت کا عاصف علی زرداری کو تو قصہ ہی چھوڑ دونا مسٹر ٹین پرسنڈ کو اتنا بدنا میں زمانہ وہ آدمی ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم اصلی جمہوریت پسند آدمی ہے تم کس بات کے جمہوریت کے علمدار ہو تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی تمہیں شرم نہیں آئی کہ جو لوگ تجاج کے لیے آ رہے تھے تم نے ان کے ساتھ کیا کیا پورے کراچی کو بند کر دیا گیا ایک لمبی گتارے گاڑیوں کی کچھ شرم کرو کچھ حیاء کرو خدا کا خوف کھاؤ تم لوگ بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے یہ تمہارا اصلی روپ ہے اور اصلی روپ تمہارا جان چکی ہے دنیا اس وجہ سے عوام نے تمہیں ووٹ نہیں دیا تھا اسی وجہ سے پتا تھا کہ یہ تم سب کے سب ڈرامے باز ہو سب کو پتا تھا تم چور ہو تم ڈاکو ہو تم کھا گئے ہو سندھ کو کھا کھا کے تم نے سندھ کو کھوکھلا کر دیا اگر آج کچھ لوگ اتجاج کے لیے باہر نکلیں آپ لوگ ان کے ساتھ ایسا کرو گے بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چل پڑی ہیں اور آپ کو پتا ہے ٹویٹر کو بند کیا ہوا ہے اور سوچا یہ جا رہا ہے کہ ٹویٹر کو جو ہے وہ مسلسل ہی بند کر دیا جائے یعنی پرمننٹ بند کر دیا جائے پاکستان میں ٹویٹر چلے ہی نا یہ عالم آ چکا ہے اگر کوئی آپ کے خلاف ویڈیو لگا رہا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو ٹنشن پڑ جاتی ہے یہ کس قسم کی جمہوریت ہے آپ لوگوں کے اندر آپ لوگ خود سب کچھ کریں تو ٹھیک ہے کوئی دوسری پارٹی تجاج کے لیے آئے تو وہ غلط ہے اور کس قانون کے تحت جو آیا وہ آپ نے کراچی میں پولیس بھیجی اور کس قانون کے تحت آپ نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں بند کیا جو لوگ حلف برداری کے لیے آ رہے تھے ان کو تو آپ نے پورا منیو دیا ہوا تھا پوری سہولت آپ لوگ دے رہے تھے کہ کس نے آنا ہے حلف برداری کے لیے چوری کا منڈٹ لے کے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کے آپ لوگوں کے مو اترے میں آپ کو اندر سے پتا ہے کہ ہماری قابلیت کیا ہے وہ جو آصیف علی زرداری مسٹر ٹین پرسنڈ کے نام سے مشہور تھا آج وہ جمہوریت کا علمدار بن گیا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ ناظرین ایک سینٹرو کمپنی آئی تھی وہ سینٹرو کمپنی پاکستان سے کیوں گئی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آصیف علی زرداری کو حصہ نہیں مل رہا تھا اور سینٹرو نے کیا کیا اپنا پلانڈ بند کیا اور انڈیا چلے گئے انڈیا میں جا کے ہوا کیا انڈیا والوں کو فائدہ ہی فائدہ ہوا انڈیا کو نوکریہ ملی ان کے گھر کے چولے چلے وہاں پہ خوشحالی آئی اور پاکستان میں یہ جمہوریت کے علمدار انہوں نے کیا کیا بیڑا غرق کیا پاکستان کا یعنی حد دوتی ہے ہر چیز کی آپ نے میدانے جنگ بنا دیا ہے ہر چیز کو یعنی جو آپ کا دل ہے وہ آپ کریں گے ویسے کہنے کو آپ جمہوریت پسند لوگ ہیں اور الیکشن میں اتنا بڑا ڈاکہ مارا آپ نے سب سے زیادہ کلین سویب آپ کو کروایا گیا آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے یہ وہ چہرے ہیں یہ وہ منحوس چہرے ہیں کہ لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں یہ آپ لوگوں کا آخری ٹینئور بلکہ آپ لوگوں میں ٹینئور ختم ہو چکا ہے آپ کو اگر منڈڈ آپ کو لوگوں کا منڈڈ آپ کو چورا کر دیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے سروائف کر سکتے ہیں اصلی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو لوگ نہیں دیکھنا چاہتے اب لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے اب لوگ جو ہیں وہ جماعت اسلامی والے پی ٹی ای والے جی ڈی اے والے اور مولانا فضل نمان صاحب کی پارٹی والے اتجاج کیلئے باہر آگئے ہیں تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا آپ کو دن میں اور راج کو تارے نظر آئیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پارٹیاں چپ کر کے نہیں بیٹھیں گی آپ کتنا ظلم کریں گے آپ نے کتنی بربریت کرنی ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے نا آج سے پہلے ہم پنجاب میں دیکھ رہے تھے یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور اب یہ ساری چیزیں سندھ میں شروع ہو گئی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ میٹرو ہوتا تھا جو پلاہور میں چین تھی وہ کیوں باند ہوئی وہ بھی اس لیے باند ہوئی وہ فردر اپنی کوئی برانچ نہیں بنا سکے اس لیے کہ مسٹر ٹین پرسنٹ کو خوش نہیں کیا گیا جو بندہ مسٹر ٹین پرسنٹ کو خوش نہیں کرتا وہ پلانٹ بند کر کے اس ملک سے چلا جائے ساری ٹیکسٹائل کمپنیاں بند ہو رہی ہیں اور ان لوگوں کو کوئی پروائی نہیں ہے اور ان لوگ جو ہیں وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ حکومت بنے گی اور عاصف علی زرداری صاحب چودری بن کے جو ہیں وہ صدر کی سیٹ سمالیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو آپ اب نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں سے بھیلہ پیکج ملے گا تو وہ اتنی جلدی آپ کو ملے گا نہیں کیونکہ خان نے جو خات لکھا ہے اس سے آپ لوگوں کو پیچس لگے ہوئے ہیں آپ لوگوں کا جینا حرام ہوا گیا اس چیز سے اتنی جلدی ہاتھ نہیں آئیں گے وہ آپ کو پیسے اور سولہ مہینے کی حکومت میں بیڑھا گھرک کر دیا آپ لوگوں نے اور مزید پاکستان کا بیڑھا گھرک کرنے کے لیے آپ لوگ ہم پر مسلط ہو چکے ہیں ہر بندہ بجلی کا بل ہر مہینے بقائدگی سے دیتا ہے وہ چاہے بچارہ ادھار لے چاہے موبائل بیچے زیور بیچے بچے کی سائیکل بیچے کسی سے کچھ کہیں سے پیسے ارنج کرے وہ ہر مہینے بل جمع کرواتا ہے عالم یہ ہے کہ 1.8 ارب ڈالر جو ہے وہ ان لوگوں نے ان بغیر تو انہیں دیا ہی نہیں ہے ان کمپریوں کو جو بجلیاں پروڈیوز کر رہی ہوتی ہیں یہ پیسے کھا گئے یہ پیسے ان لوگوں کی جیب میں گئے ہیں یہ لوگ کھا گئے ہیں سارا کچھ اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ملک کو چلائیں گے ہم ملک کو بہتر کریں گے کمال ہو گئی ان چیزوں کی کمال ہو گئی ان لوگوں پر عوام جو ہے وہ اب آپ کے جھانسے میں نہیں آئے گی عوام جو ہے وہ اب اپنا بدلہ لے کے رہے گی عوام کا منڈٹ چوری ہوا ہے آپ لوگ چور ہیں سارے آپ لوگ ڈاکو ہیں سارے آپ لوگوں نے عوام کا منڈٹ چورایا ہے اور عوام کو یہ چیز حضم نہیں ہوگی آنے والے کچھ دنوں میں آپ دیکھ لیں گے آپ لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عوام جو ہیں عوام آپ کے اب جھانسے میں نہیں آنے والی خافرین ہے چیز جسٹس پہ سندھ کے اس کی نا کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہا اس کو اب جمہوریت یاد نہیں آئی ان سیاسی لوگوں کو جمہوریت یاد نہیں آئی یہ سب صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرنے بیٹھے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ملک کی کہ ملک جہاں جاتا ہے جاتا رہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے بلوں کے پیسے نہیں دیئے وہ جو سوئی گیس کا جو پروجیکٹ تھا وہ جو پیپلز پارٹی نے دو ہزار آٹھ میں شروع کیا تھا ناظرین وہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا نقصان کیا ہوا پاکستانیوں کو ان کو گیس نہیں مل رہی اس سے بڑھ کا نقصان یہ ہوا کہ اٹھارہ عرب جو ہے وہ اب جرمانے کے طور پر وہ ایران کو دیں گے ایک طرف ایران نے آج ایک دفعہ پھر اٹیک کر دیا ہے دوسری طرف وہ دوسریوں بڑھا رہا ہے اور ایک طرف وہ بلاسٹ کر رہا ہے مطلب اٹیک کر رہا ہے پاکستان پہ کیونکہ ہم جو بھاگ بھاگ کے امریکہ کی گود میں جاتے ہیں کیونکہ ہم نے امریکہ سے ڈالر لینے ہوتے ہیں ہم نے آئی ایم ایف سے ڈالر لینے ہوتے ہیں یہ آئی ایم ایف نے جینا حرام کر دیا ہے ملکوں کا جو بندہ آئی ایم ایف سے پیسے لیتا ہے ان کے ملکوں کا اپحال دیکھ لیں تباہی کے دہانے پہ ہیں ان لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں ان کی محیشت ڈوب چکی ہے اسی طرح ہی پاکستان کی محیشت ڈوب چکی ہے اور مزید ڈوبے گی ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے آج مجھے بہت افسوس ہوا کہ جب میں نے سندھ کا یہ حال دیکھا کم سے کم بلاول بھٹو کو آج شرم آ جانی چاہیے اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ میں جمہوریت کا علمدار ہوں میں جمہوریت کا ٹھیکے دار ہوں آج اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے اور ایک نظر آپ کو سوچنا چاہیے اور مر جانا چاہیے ڈوب کے ان لوگوں کو سندھ کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کو پسند کریں گے جمہوریت کو نہیں آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں امیدہ ناظرین میرا آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو کمنٹ سیکشن پر کمنٹ لازمی کیجئے گا ہو سکے تو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں